سپریم کورٹ انتخابات آز خود نوٹس کی سماعت گررے والا بینچ چھوٹ گیا جسٹس مظاہر علی نکوی، جسٹس یخجہ افریدی، جسٹس اجازو لیسن اور جسٹس اثر منلہ بینچ سے الہدہ ہو گئے سپریم کورٹ نے نئے بینچ کی تشکیل کی رائے دی فیصلے میں جسٹس مندخیل، جسٹس یخجہ افریدی، جسٹس منظور اور جسٹس اثر منلہ کا اختلافی نوٹ شامل چار جسٹس کے نوٹ آرڈر شیٹ میں شامل بینچ کی دوبارہ تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا سپریم کورٹ نے چودہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلات جاری کر دیا چار معزز جسٹس نے خود کو بینچ سے الہ کر لیا چیف جسٹس عمرت عبدیار، جسٹس جمال مندخیل، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر مقدمہ سنتے رہے گے، آئین کی تشریح کے لیے سماعت جاری رہے گی کر ہر صورت مکمل کرنا ہے جسٹس جمال خان مندخیل کا نوٹ حکم نامے سے پہلے سوشل میڈیا پر آگیا اتیاد کریں گے آئندہ ایسا نہ ہو پہلے بتا جائے یا دالت یہ کیس سن سکتی ہے یا نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس پنجاب اور کیپی منتخابات کے حوالے سے آسخوڈ نوٹرز قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں شہری رحمان کا ٹوئٹ کہا عدلیہ اور بینچ کے اندر تقسیم نے پورے انصاف کے نظام پر سوالات اٹھا دیے بینچ میں شامل ججز ہی آسخوڈ نوٹرز اور اسمبلیوں کی تحلیل ہونے پر اعتراضات اٹھا دیے عالی عدالت فول کورٹ بینچ کی تشکیل دے کر عدلیہ میں تقسیم اور ہم خیال بینچ کے تاثر کو ختم کریں شمالی وزرستان کے علاقے سین وام میں فائرنگ کا تبانلہ دو دشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق دشتگرد سیکیورٹی فورسز اور اہم پر شہریوں پر حملے بھی ملووث تھے فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عمران اللہ اور سپاہی عفظل خان شہید ہو گئے علاقے کو کلیر کرنے کے لیے پاک فوج کوپریشن جاری اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس لیفٹنر جنرل ریٹار امجو شعب تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے امجو شعب کا ملک پر کرز ہے وکیل کاسم عدالت میں دلال کے دوران نابدی دا اسی سالہ جنرل امجو شعب کی گرفتاری مزید نفرت اور بیچینی کے سوا کچھ نہیں دے گی محس تنقید پر سینئر فوجی جنرل کی گرفتاری انتہائی غلط روایت ہے جوش سے نہیں ہو سے کاملے ملک میں مزید بوران پیدا نہ کرے فوال چودری کا ردی عمل کہتے ہیں کہ اگر اسملیہ بحال کی گئیں تو چیف منسٹر دوبارہ توڑتی گیا اسملیہ بحال کرنے کے لیے آئین قتم کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کی اس بڑی جیل میں اور یہ پاکستان کو جو ڈیتھ زون بنا دیا گیا ہے ساری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں گینگ آف فائف کی اگلی نسل بھی آنکھیں دکھا رہی ہے شیخ رشید کی سپریم کورٹ میں ویڈیا سے گفتگو کہا ایک چوری اوپر سے سینہ زوری کال کے الیکشن نے ثابت کیا یہ اور بھاگیں گے سارے راستے صدال سے نکلیں گے سپریم کورٹ سے پاکستان کی آئین کا فیصلہ آئے گا آئی ایم ایف کی جیل میں پاکستان کو ڈیتھ زون بنا دیا گیا یہ چیف جسٹس کا فیصلہ ہے کہ کون سبیچ بنانا ہے بلاول بھٹو سب سے پہلے اپنے باپ کے خلاف ترامیم لے کر آئے پاپڑ والے اور دائی بلے والے اس قابل ہو گئے کہ سپریم کورٹ کے خلاف زبان استعمال کریں جیل بھرو تحریک شاہم امود قریشی حسد عمر آزم سواتی سمیت نور حانومات تیس روز کے لیے نظر بند لاہور ہائی کوٹ میں جیل بھرو تحریک کے دوران گرفتار انماؤں کی بازیابی کے لیے دار کی گئی درخواستوں پر سمیت ڈی سی لاہور نے ان رانوماؤں کی نظر بندی کے کمان جاری کیے پنجاب کے مختلف ازلا سے ستتر افراد کو نظر بند کیا گیا عمران خان اپنے گھر سے جیل بھرو تحریک شروع کرو شرچیل میں بننے کہا اپنے بچوں کو بھی جیل بھرو تحریک میں شامل کرو اصلیہ لحرار کر چلنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا قانون سے بڑھ کر کوئی نہیں لیسن سیافتہ اصلہ گاڑی میں بغیر نمائش رکھی جا سکتی ہے عمران خان پاکستان مخالف تحریک چلا رہے ہیں شہید زرفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا ملکی طرح سندھ میں بھی جیل بھرو تحریک شروع کریں سندھ میں عمران خان کی کال پر کوئی لب بیک نہیں کہے گا توشہ خانہ کیس جوڈیشل کانپلیکس منتقل کرنے کے عمران خان کی درخواست مصرد مدعی وکیل کی زبانت خارج کرنے اور پمپ سے تبی معانے کی استعداد بھی مصرد عمران خان کے خلاف اقدام قاتل کا کیس میں عدالت نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی وکیل بابروان کی عدالت خان کی کل پیش ہونے کی جکین دہانی ڈسٹرکن سیشن کورس نامباد میں شہبازگل کی جانب سے داروں کے خلاف وغاوت پر اکسانی کا کیس شہبازگل پر فرد جرم آدھونے کی کاروائی مؤخر کرتی عدالت نے رماغس دیئے شہبازگل پر فرد جمع گیارہ مارش کو عاد کی جائے گی شہبازگل کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی گئی پوئیٹا شہبازگل کے کیس سے بتعلق بلوچستان ہائی کورٹ میں سماک ترج ایف آئی آر کو خارج کرنے کا حکم دے دیا کلیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اعتجاج کا کیس اسد دمر کی طلبی درخواست خوصار کے ادب موجود کی میں قانونن فیصلہ ممکن نہیں وکیل باب روان کی پی ٹی اے رحمہ کو مناسب سیکیورٹی انظامات کے تحت آئندہ سماکت پر پیش کرنے کی استعداد بازابتہ تحریری درخواست جمع کراتی کرپشن اور آمدن سے زائد اساسوں کا کیس عثمان بزار کو شامل تفتیش ہونے کا حکم لاہور کے سابطات میں عثمان بزار کے خلاف آمدن سے زائد اساس اجاد کے کیس کی سماد کیس میں عثمان بزار کی زمانت میں سات مارچ تک توسی تین مارچ کو نیپ آفیس پیش ہونے کا حکم انہیں انکواری کی کوپی فراہم کرنے کی بھی ہدایت راجنپور میں تحریری کی انصاف نے میدان مار لیا اینی ایک سو تیرانوے کے زمنی الیکشن میں محسن لاغاری کی بھاری اکسریت سے فاتے نو لیگ کے امار لاغاری دوسرے اور پیپلز پارٹی کے اکتر گور چانی تیسرے نمبر پر رہے کارکنوں کا جشن عوام نے مافیا کو شکست دے دی سرکاری مشینری اور الیکشن کمیشن کے گھڑ جوڑ کے باوجود کامیابی پر محسن لاغاری مبارک بات کی مستحق ہے عمران خان کا ٹویک کہتے ہیں پی جی ایم اور ان کے سرپرستوں پر مسید خوف تاری ہوگا اس لیے سپریم کورٹ کے ججز پر غیر معمولی دباؤ کی توقع رکھیں اینے اک سو تیرانبے عمران خان کا نگران حکومت پر جانبداری کا الزام دفن ہو گیا مریم اورنگزیب کی عمران خان پر تنکی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا گھڑی چور فتنے جیت جائیں تو فتح کا جشن اور ہار جائیں تو الیکشن کمیشن کے باہر دھرناو اور الزامان عمران خان کا الزام دفن ہو گیا نگران حکومت شفاف اور خیر جانبداران انتخابات نہیں کرا سکتی یہ بڑی کامیابی ہے جس کا عمران خان نے اطراف کر لیا ایک سیٹ کے ووٹ سے عدالت پر دباؤ ڈالو گے دھمکی اور گالی دو گے فیصلہ حق میں نہ آیا تو عالمی ساز شیف جسٹس تک پہنچ جائے گی مسلم بیگ نون کا آس آئی وال میں پاور شو مریم نواز کارکنوں سے خطاب کریں گی ہاکی اسٹیڈیم میں ورکرز کرونشن کے تمام انتظامات مکمل دس فٹ اونچہ اور ستائیس فٹ چوڑا سٹیج دیار پینڈال میں کارکنان کے لیے تین ہزار کرسیاں لگا دی گئیں نوجوانوں کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے لہٰذا یوت پروگرام دوبارہ شروع کیا گیا وسائل اور اس کا دائرہ کار مزید بڑھایا گیا دوہزار تئیس نوجوانوں کا سال قرار یوت پروگرام کو دس سال مکمل ہو گئے وزیراعظم شہباز شریف کا نوجوانوں کے لیے پیغام کہا نوجوان ملک کا مستقبل ہیں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے بلا سود آسان شرائط پر کر لیپ ٹاپ اور دیگر سکیمیں بھی دیں گے جب وزیراعظم بنا تو ملک شدید معاشی مشکلات کا شکار تھا ملکی معیشت آخری سانسے لے رہی ہے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں آئی ایم ایف کے کرزوں سے معیشت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا مصطفیٰ کمال کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو پاکستان کا ریونیو انجن صرف شہر کراچی ہے رینم دا ایم کی امکہ خودشماری کی تارک بڑھانے کا مطالبہ موسیقی